موسیقی اس وقت تو ہم بڑے عدب و احترام سے چلتے ہیں ایک شاعر کے حضور جو یوپی کی سرزمین الہاباز سے تشریف یہاں لائے ہوئے ہیں تہت اللفظوں کے بیتاج باثسہ بڑے اچھے اچھے مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں بڑے اچھے اچھے کلام سے نوازتے ہیں ہندوستان بھر کے مشاعریں جن کے منتظر ہیں میری مراد اس وقت تو جاوید الہبادی سے ہے شاعر شیر کہتا ہے کہ خدا پہ چھوڑا دعاوں پہ گھر نہیں باندھا خدا پہ چھوڑا دعاوں پہ گھر نہیں باندھا سفر پہ نکلے تو رکھتے سفر نہیں باندھا کمایا جیسے تو اس سان سے اڑایا بھی کمایا جیسے تو اس سان سے اڑایا بھی کبھی بھی لوڈ پہ ہم نے ربر نہیں باندھا محسوس حضرات السلام علیکم سحیل آزاد بھائی نے مجھے آواز دی اور میں حاضر آیا یہ مالے گاؤں کی سرزمین بڑی ہی زرخیز سرزمین ہے چار مستروں کے ساتھ میں اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں بھائی نے اس مشاعرے کو ابھی گربر صاحب نے ایک جان بکشی اچائی بکشی اسی زندہ دلی کے ساتھ مجھے بھی سماعت کر لیں چار مستروں کے ساتھ میں اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ کرے کچھ بھی یہاں پر وہ یقیناً اس کی مرضی ہے ہندو دہشتگرد کہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کچھ بھی کریں بھگوا طاقتیں کچھ بھی کریں انہیں سب آزادی ہے اسی مالے گاؤں کے چار لوگوں کو باعزت بری کیا گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا تمام لوگوں کو باعزت بری کیا گیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا اور مسلمان جو اسلام پھیلا ہے وہ تلوار سے نہیں وہ اخلاق سے پھیلا ہوا ہے یہاں سے دیکھیں کہ کرے کچھ بھی یہاں پر وہ یقیناً اس کی مرضی ہے اور مسلمہ ٹوپیاں پہنے تو یہ بھی دہشت گردی ہے بہت اچھے تمام ٹوپیاں یہاں پر موجود ہیں بہت اچھے کہ کرے کچھ بھی یہاں پر وہ یقیناً اس کی مرضی ہے اور مسلمہ ٹوپیاں پہنے تو یہ بھی دہشت گردی ہے اور سزا جو پا کے جیلوں میں ابھی تک قید ہیں لوگوں سزا جو پا کے جیلوں میں ابھی تک قید ہیں لوگوں سنو ان بے گناہوں پہ سبھی الزام فرضی ہیں بہت اچھے بہت اچھے ان بے گناہوں پہ سبھی الزام فرضی ہیں آپ سبھی کی تائی چاہوں گا اور چار مصرے سے میں پھر آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں شامل ہوئے گا کہ ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں ہم پہ ترہ ترہ کے الزامات لگتے ہیں اور واقعی میں اگر ہم یہ سب پرنے لگیں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا وہاں سے چار مصرے کہ ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں تو لاش گننے میں تجھے دن کیا زمانے لگ جائیں بہت اچھے بہت اچھے دوستو استقبال ہونا چاہیے جعوید اللہ بادی صاحب کا ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں تو لاش گننے میں تجھے دن کیا زمانے لگ جائیں اور اگر مسلمان بھی ہتھیار اٹھا لے تو پھر چند منٹوں میں سبھی لوگ ٹھکانے لگ جائیں بہت بہت شکریہ پھر سے پڑھ دوں جی اجازت چاہوں گا ایک بار تعلیہ بجا کر مجھے اجازت دیں شکریہ کہ ہم اگر پھول کو بارود بنانے لگ جائیں تو لاش گننے میں تجھے دن کیا زمانے لگ جائیں اور اگر مسلمان بھی ہتھیار اٹھا لے تو پھر چند منٹوں میں سبھی لوگ ٹھکانے لگ جائیں چند منٹوں میں سبھی لوگ ٹھکانے لگ جائیں اور ایک مطلعہ ایک شیر حاضر کرتا ہوں تمام شورہ کی شرکت چاہتا ہوں کہ زافرانی رنگ کے کپڑے کو ہی پرچم کہو زافرانی وقت وقت پر یہ بات اٹھتی ہے کہ آپ وندے ماترم کہو آپ بھارت مادہ کی جائے بولو جبکہ ہندوستان کے جو کانسٹیوشن ہے جو قانون ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہندوستان کے اندر تمام مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لئے آزادے وہاں سے چار مصرے کہ زافرانی رنگ کے کپڑے کو ہی پرچم کہو تائی چاہوں گا زندہ ہو جائیں کہ زافرانی رنگ کے کپڑے کو ہی پرچم کہو اور تبتے سہراؤں کو تم خوشنما موسم کہو تبتے سہراؤں کو تم خوشنما موسم کہو اور سب خطائیں معاف ان کی اور ہم پہ یہ ستم کہ ہاتھ میں گرگین بھی ہو تو اسے تم بم کہو بہت اچھے بار ہاتھ میں گرگین بھی ہو تو اسے تم بم کہو تبتے سہراؤں کو بھی تم خوشنما موسم کہو اور سب خطائیں معاف ان کی آپ سب ہی کی تائی چاہوں گا کہ سب خطائیں معاف ان کی اور ہم پہ یہ ستم کہ ہاتھ میں گر گین بھی ہو تو اسے تم بم کہو ہاتھ میں گر گین بھی ہو تو اسے تم بم کہو اور چار مصروں کے ساتھ پھر آپ کو جڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے سچائی بیان کر رہا ہوں کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے اور مسلمہ ایک ہو جائے تو سب کا دم نکلتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بھئی زینو ممبر صاحب شال کا نظرانہ پیس کر رہے ہیں جاوید الہبادی صاحب کو شکریہ کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں اگر آپ کے بچے نے کچھ بات کہہ دی ہو تو تعلیہ چاہوں گا کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے اور مسلمہ ایک ہو جائے تو سب کا دم نکلتا ہے اور اگلے مصرے پر تائی چاہوں گا کہ مسلمہ ایک ہو جائے تو سب کا دم نکلتا ہے اور ہماری قوم کی عظمت کا اندازہ نہیں تجھ کو کہ بچہ ہیڑیاں رگلے تو پھر زمزم نکلتا ہے زندہ آباد زندہ آباد چاہوید الہبادی صاحب شکریہ حضرات تعلیہ بجائیے پھر سے مجھے پڑھنے کی اجازت دیجئے تمام لوگوں کی جانب سے پورے شہر کی جانب سے آپ کو مبارک باد اس شہر کے لیے میں پڑھتا ہوں کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں بس ادھر ماتم نکلتا ہے اور مسلمہ ایک ہو جائے تو سب کا دم نکلتا ہے اور ہماری قوم کی عظمت کا اندازہ نہیں تجھ کو کہ بچہ ہیڑیاں رگڑے تو پھر زمزم نکلتا ہے زندہ آباد ہیڑیاں رگڑے تو پھر زمزم نکلتا ہے سویل بھائی دیکھئے گا ایک مطلعہ ایک شہر پھر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ خنجر کی لشکر کی ادھر کے لوگ بھی ذرا بیدار ہو جائیں تو مجھے مزہ آج ہے کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ خنجر کی لشکر کی نہ قاتل کی بات کر خنجر کی لشکر کی مسلمانوں میں انتشار پھیلا ہوا ہے کہیں وہابی سنی دیوبندی ارے یہ سب چھوڑ کر ایک ہو جاؤ جو ہماری مخالفین ہیں وہ صرف مسلمان نام دیکھتی ہیں کہ خنجر کی لشکر کی نہ قاتل کی بات کر ارے ویران ہے یہ دل نہ محفل کی بات کر خنجر کی لشکر کی نہ قاتل کی بات کر ویران ہے یہ دل نہ محفل کی بات کر اور نادان کچھ خبر تجھ کو نہیں ہے کیا ارے کشتی بھور میں ہے تو ساحل کی بات کر بہت اچھے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ خنجر کی لشکر کی نہ قاتل کی بات کر ارے ویران ہے یہ دل نہ محفل کی بات کر اور نادان کچھ خبر تجھ کو نہیں ہے کیا ارے کشتی بھوور میں ہے تو ساحل کی بات کر اور ایک مطلع ایک شیر پھر کہ یہ بھارت دیش ہے سب کا ہو تمی حقدار مت کہنا ہاں ہاں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان چلے جاؤ فلاندیش چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ اگر ہم جانا ہی ہوتا تو ہم کب کا چلے گئے ہوتے لیکن اس دیش سے اس وطن سے محبت ہے تو ہم یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں وہ چاہے آزادی سے پہلے اشفاق اللہ خان رہے ہوں انہوں نے اپنے دیش کیلئے قربانی دی یا آزادی کے بعد ویر عبدالحمید رہے ہیں وہ جو پاکستان سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اپنے دیش کیلئے اگر میں نے کچھ کہا ہے ان چار مصروں میں تو آپ کی تائی چاہوں گا کہ یہ بھارت دیش ہے سب کا ہو تمی حقدار مت کہنا یہ بھارت ہمیں اس ملک کے واسی کی رائے دار مت کہنا آہا آہا شکریہ یہ بھارت دیش ہے سب کا ہو تمی حقدار مت کہنا جتنا آپ حقدار ہیں اتنا ہم بھی کہ یہ بھارت دیش ہے سب کا ہو تمی حقدار مت کہنا ہمیں اس ملک کے واسی کی رائے دار مت کہنا اور چڑے سکدے اگر پھاسی تو دی اشفاق نے بھی جان چڑے سکدے اگر پھاسی تو دی اشفاق نے بھی جان وفائے خوب کی ہم نے ہمیں غدار مت کہنا بہت اچھے بہت اچھے بہت مبارک بات جناب جعوید اللہ حبادی صاحب کو